بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہم عید کے لئے نزیز شیر حرما بنا رہے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا شیر حرما کو بنانے کے بہت سے طریقے ہیں آج جو میں ریسیپی لے کر رہی ہوں آپ لوگ اس طریقے سے بنانا بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا بنے گا تو چلتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ادھر ایک پین لیا ہے اور پین میں میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ گی کا ایڈ کروں گی اس کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس میں تمام جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ ایڈ کر دیں گے گی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹیبل سپون کشمش میں ایدھر بلیک والی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دوسری کشمش بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون پستہ پستے کو میں نے درمیان میں سے کٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بادام بادام میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے ان کو بھی میں نے درمیان میں سے کٹ لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون چوہارے چوہاروں کو میں نے چھوٹا چھوٹا لمبائی میں کٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں کاجو کاجو کو بین لمبائی میں کاٹ لیا ہے اور اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے روست کر لیں گے تمام ڈرائی فروٹس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان کو دو منٹ کے لیے ہم لو فلیم پر فرائی کریں گے آپ نے ان کو ہائی فلیم پر نہیں پکھانا تاکہ یہ جلے نہیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں ڈرائی فروٹ آپ اپنی مرضی سے کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں ان کو نکال لوں گی یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں ڈرائی فروٹ کو میں نے پلیٹ میں نکال دیا ہے اور اب میں ایک پین لوں گی ہاف ٹیبل سپون اس میں گھی ایڈ کریں گے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی سوئیاں آدھا پیکٹ میں نے سوئیاں لی ہیں اور میں بریک والی یوز کر رہی ہوں اور اب ہم سوئیوں کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اس میں چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے سوئیوں کو آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے لو فلیم پر ہی پکانا ہے سوئیوں کا کلر جو ہے وہ لائٹ سا ڈارک پرون ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ میں ادھر ڈبے والا دودھ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بینس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیرڈ لیٹر اس میں دودھ ایڈ کیا ہے میں نے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس میں چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ ابلے نہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی سبز الائچی اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں ثابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کپ چینی چینی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس میں چمچ کو اچھی طرح سے چلا دیں گے شیر ہورمے کو پکتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ گارہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو ڈرائی فروٹ ہم نے روست کیے تھے وہ کچھ ڈرائی فروٹ میں بچا لوں گی گارنش کے لیے اور باقی کے میں اس میں ایڈ کر دوں گی تمام ڈرائی فروٹ کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو پکتے ہوئے بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور دودھ جو ہے وہ گارہ ہو چکا ہے اور یہ آلموسٹ ریڈی ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے دودھ جو ہے وہ آپ نے بالکل بھی ڈرائی نہیں کرنا تھوڑا سا اس کے اندر رہنا چاہیے ورنہ یہ تھوڑی دیر پڑا رہنے کے بعد بہت ہی زیادہ ٹھیک ہو جائے گا شیئر ہوم ہم نے ڈی شوٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گارنش کریں گے پستے اور بادام کے ساتھ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی مجھے کمینٹ باکس میں ضرور بتانا اور اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کرنا دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ملیں گے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ